تو یہ تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پریزن وین جس میں مافیا کو لے کر پولس کے ٹیم پہنچی ہے اور یہ تصویریں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو کوٹ پریسر کی تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر اس وقت عتیق اور اشرف کو لے کر پولیس کی جو ٹیم ہے وہ پہنچ رہی ہے ایسے میں الگ الگ پریزن بہن سے یہاں پر لائے جا رہا ہے عتیق اور اشرف کو تو ایسے میں یہ جو گاڑی ہے اس میں عتیق احمد موجود ہے دونوں کو کوٹ میں پریسٹ کیا جائے گا اور آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر پولیس کرمی جو ہے لگاتار مشکت کر رہے ہیں اور بقائدہ یہاں پر لاکر دونوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور ایسے میں ایک پریزن بہن آپ کو دکھائی پڑے گا تو عتیق احمد جو ہے وہ یہاں پر لائے چکا ہے اس کو پریزن بہن میں ہی رکھا گیا ہے اور لگاتار یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بس اب کچھ دیر کے بعد یہاں اور لگاتار ایک ایک تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سوپر ایسکلوسیف تصویر ہیں جہاں پر آپ دے سکتے ہیں کی پہلی تصویر ہیں جہاں پر اس وقت جو ہے بقائدہ سبھی جو معاملے میں چاہے وہ عتیق اشرف ان دونوں کو کھڑ میں یہاں سے پرسید کیا جائے گا فیلال یہاں پر راستے کو جو ہے بلوک کر دیا کیونکہ اس گیللی کو پار کرتے ہی سی جیم کھڑ ہو جائے گی تو ایسے میں یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ ان دونوں کو سیدھے جو ہے کھڑ کے اندر لائے جائے گا تو فیلال یہ تیاری کی جا رہی ہے آپ دیکھئے تصویریں جو ہے وہ تصویریں بہت جروری ہیں دیکھنے کے لئے کیونکہ یہاں پر سرکشہ پہستہ کو چاک چوبند کر دیا گیا ہے اور آپ یہاں پر آپ دیکھئے تصویریں دے سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام جو پولیس کرمی ہے وہ تصویریں بہت جروری ہیں اور لگاتار دیکھئے آپ کو بتاتا ہے لگاتار دیکھئے آپ کو بتاتا ہے لگاتار دیکھئے آپ کو بتاتا ہے کوٹ کوٹ کی تصویریں کوٹ پہیسر میں ہی جو ہے اتیک اور اشرف کو جو ہے آپ کچھ کہا جانا ہے یہ ایکسکلوزف تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں اور ذرا دیکھئے یہ وہ پریزن وین ہے جس میں مافیا اتیک احمد کو لے کر پولیس کی ٹیم پہنچی ہے سی جیم کوٹ کے باہر یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے کچھ ہی وقت کے بعد عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا پہلے گیارہ بجے کا سمائے نردارت تھا سمبھوتہ گیارہ بج کر پندرہ منٹ پر عدالت میں پیشی ہونی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد اس گاڑی سے اتیک احمد کو اتار کر اندر لے جائے گا کڑی سرکشہ کے بیچ اتیک کو لائے گیا ہے نینی سینٹرل جیل سے پولیس کی ٹیم ساتھ میں موجود رہے گی اندر جو جانچ ادھکاری ہیں وہ پہنچ چکے ہیں سمبھوتہ سرکاری وکیل ہیں وہ بھی سی جیم کوٹ میں پہنچ چکے ہیں اور سی جیم کوٹ میں ریمانڈ کے لیے پولیس کی ٹیم نے کہا ہے پولیس چاہتی ہے کہ ریمانڈ لیں دونوں کی اشرف کی اور اتیک کی اور ریمانڈ کے دوران جو پوچھتا چھو وہ کافی حد تک اس کیس کو مضبوط کرے گی ویسے سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو انٹیلیجنس نے کال انٹرسپٹ کیے ہیں اس کے ڈیٹیلز ہیں لیکن اس کے باوجود پوچھتاچ میں کئی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں اور کس طرح سے اس پورے ہتیا کان کو انجام دیا گیا کیسے اس کی سادش رچی گئی وہ سب کچھ پوچھتاچ میں نکل کر سامنے آئے گا اس لیے پولیس کی کوشش یہ ہے کہ جتنے ثبوت ابھی ان کے پاس ہیں ان کے آدھار پر وہ عدالت سے کہیں کہ ان دونوں کی پولیس ریمانڈ ملے اور پولیس ریمانڈ میں پوچھتاچ کی بھی تیاری پہلے ہی کر لی گئی ہے سات ٹیمیں تیار ہیں پوچھتاچ کے لیے جگہ بھی ریڈی ہے تیار ہے اور جیسے ہی ریمانڈ ملے گی ترنت پوچھتاچ شروع ہو جائے گی ایک گھنٹے کے بعد ہی یہ جانکاری مل رہی ہے لیکن اس سے پہلے ابھی پیشی کی باری ہے اور عدالت نردارت کرے گی کہ یہاں سے نیائے کراست میں بھیجا جائے گا یا پھر واپس سابرمتی جیل بھیجا جائے گا یا پولیس کو ریمانڈ دی جائے گی اشرف اور اتیک احمد کی ان سب کے بیچ یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کڑی سورکشا کے بیچ پولیس کے ٹیم پہنچا رہی ہے یہ دیکھئے اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں تصویریں اور میور شکلہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ میور کچھ دیر کے بعد اتیک احمد اندر جائے گا تو یہ تصویریں اس وقت آپ کو ہم لگاتار دکھا رہے ہیں اور ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولیس کی ٹیم کی تیناتی ہے اور پولیس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ جو کام انہیں عدالتی پرکریا میں نبھانا ہے اس کو وہ انجام تک پہنچائیں یہ تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں پیشی کے لیے اتیک احمد اور اس کے بھائی اشرف کو لے کر پولیس کی ٹیم وہاں پر پہنچ گئی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد عدالت کے اندر دونوں کو لے جائے جائے گا اور جج کے سامنے پیش کیا جائے گا جہاں پر سی جیم کورٹ یہ تیع کرے گا کہ اس کیس میں آگے کیا ہونا ہے بتایا جارہا کہ سرکاری وکیل عدالت پریسر کے اندر ہیں پہلے سے موجود ہیں جو اس معاملے کے بیویچک ہیں وہ بھی پہلے سے موجود ہیں جو چھانمین کی جا رہی ہے اس سے جڑے ہوئے ڈیٹیلز عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس کے بعد تتھیوں کے آدھار پر عدالت تیع کرے گی کہ اس معاملے میں کیا ہونا ہے کیول اور کیول زی میڈیا پر ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اور یہاں پر اس کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا بس اب کچھ ہی دیر کے بعد پریزن بین سے اتیک اور اشرف مطلب صافے کی جو گناہوں کی جو سجا ہے وہ آج جو ہے تمام آروپیوں کو مطلب صافے کی آج جو ہے کشڑی ریمانڈ میں جن کا جن کا ہاتھ تھا ان سب کو آج جو ہے کوٹ میں ان کے لیے آج کشڑی ریمانڈ کی اپیل پولیس کی طرف سے کی جائے گی اور اس کے بعد ان کے گناہوں کا قبول نامہ کرایا جائے گا تو ہم آپ کو تصویرے دکھا رہے ہیں بس انتظار کیا جا رہا ہے جو پریزن بین ہے اس سے جو ہے نیچے کی طرف اتیک احمد لگاتا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ نینی پولیس جو ہے جو لے کر آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کی جو لوکل پولیس ہے جو اس علاقے کی وہ بلٹ کرمی ہیں انہوں نے بلٹ ساتھ رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ بقاعدہ ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جو پولیس کرمی اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں کیونکہ کسی بھی حال میں کوئی گربڑی نہ ہو اس کے لیے بقاعدہ ایک کیمرہ جو ہے وہ بھی ساتھ میں لے کر چل رہی ہے پولیس کی ٹیم تو فیلال بس کچھ دیر کے بعد یہاں پر اتیک احمد کو پیش کیا جائے گا تو یہ تصویر ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بس انتظار کیا جا رہا ہے چونکہ اتیک اور اشرف کو دونوں کو ایک ساتھ جو ہے کوٹ میں پیش کیا جانا ہے تو ایسے میں انتظار کیا جا رہا ہے گیارہ بیس کا سمیں جو ہے وہ کوٹ کا تیہ کیا گیا تھا حالانکہ پہلے گیارہ بجے تھی لیکن اس کے بعد گیارہ بچ کے بیس میرے کے سمیں ہو گیا تو بس کیول انتظار کیا جا رہا ہے بس کچھ دیر کے بعد یہاں پر جو ہے ان دونوں کو لے کر ہم آپ کو تصویر ہے ہم آپ اور اس گاڑی کے آتے ہی دونوں کو ایک ساتھ اتارا جائے گا مطلب اتیک اور اشرف دونوں کو ایک ساتھ گیارہ بچ کے پندرہ میرٹ پر دونوں کو یہاں سے لے کر جا جائے گا کوٹ کے اندر تو مطلب صاف ہے کہ اور آپ دیکھیں یہ دوسری بین جو ہے وہ آنے والی ہے اور سی آر پی آر دیکھیں آپ سینٹرل فورسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو یہاں پر دکھائی پڑے گی مطلب صاف ہے کہ سرکشہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا شاید بقاعدہ سینٹرل فورسٹ کو بھی یہاں پر تنات کر دیا گیا ہے تو لگاتار دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں سپر ایسکلوزیو تصویرے آر او پی کو اس وقت جو ایزن وین سے دیکھ سکتے ہیں اور لگاتار دیکھیں ہم تصویرے آپ کو دکھا رہے ہیں کافی دکت ہو رہی ہے بہت دھیرے دھیرے کر کے جو ہے اب مافیا چل آئے اور اب آپ دیکھیں تصویرے دے سکتے ہیں یہ سپر ایسکلوزیو تصویرے دونوں کو دیکھیں اتارا گیا ہے اتیک اور اشرف بہت دھیرے دیرے جو ہے یہاں پہ آپ کو وین کے پاس سے اترتے ہوئے دکھائی پڑھیں گے سپر ایسکلوزیو تصویرے پہلی تصویرے آپ دے سکتے ہیں کہ اشرف اور اتیک اس وقت پریزن وین سے نیچے اتر چکے ہیں اور اب وہ یہاں سے تیرے کوٹ کی طرف لائے جا رہے ہیں اور آپ تصویرے دیکھئے گا سپر ایسکلوز تصویرے دیکھئے گا اتیک اور اشرف وہ مافیا جنہوں نے اپنا ورچس قائم کیا تھا تو تصویر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اشرف اس تصویر میں نظر آ رہا ہے اور پولیس کی بھاری گھیرہ بندی کے بیچ پہ ان دولوں کو لے کر رہا ہے پولیس کی تھیرے دیکھ رہے آگے بڑھ رہے ہیں چلے میں کافی دیکھت ہو رہی ہے اشرف کو اور اتیک کو اور یہاں پر اس وقت اشرف اور اتیک تو یہ دیکھئے آپ تصویرے دے سکتے ہیں کہ اشرف آپ کو آگے دیکھائی پڑے گا اور اتیک جو ہے پیچھے کی طرف دیکھائی پڑے گا اتیک آج آپ کو ریوانڈ ریوانڈ پریجا جا رہا ہے یہ لگاتار ہم آپ کو ایک ایک تصویرے دکھا رہے ہیں لگاتار ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ کوٹ کے اندر دونوں کو لے جائے گیا ہے اب بس سیجم کوٹ کے اندر جو ہے وہ لے کر جائے جائے گا لگاتار ایک ایک تصویرے ہم آپ کو دکھانے کوشش کر رہے ہیں کہ اتیک اور اشرف کو یہاں پر لے کر جائے pour 10 نمبر کمرے میں لگاتار ایک ایک تصویر ہے میں آپ کو دکھا رہا ہے لگاتار اشرف اور عتیب کوDieسیہ یہاں پر لے کر جائے جانے لگاتار کوششیں ہم ککنے رہے ہیں کہ ایک ایک تصویر ہم آپ کو دکھاڑیں کہ مافیا اٹر اشرف جو ہے اس کو یہاں پر لے کر جائے جانے لگاتار ایک ایک کوشش کر رہا問題 کہ ایک ایک تصویر ہم آپ کو دکھاڑیں یہ تصویریں جا ہیں بیہت خاص ہیں یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو یہ تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں اور اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولیس کرمی وہاں پر تینات ہے سرکشا بیوستہ کتنی چاک چوبند ہے کتنی مضبوط ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پریاغ راج جو گڑ رہا ہے اشرف کا اتیک احمد کا اور یہاں پر کسی طرح سے کوئی رسک لیا نہیں جا سکتا کیونکہ اتیک کے سلیپر سیل کہیں بھی ہو سکتے ہیں اتیک کے گرگے کہیں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ دیکھئے آپ کو دو تصویروں کے ذریعے ہم ایک طرح سے دکھا رہے ہیں کس طرح سے اتیک احمد اور اشرف کو اتارا گیا اور اس کے بعد اب سی جیم کوٹ لے جائے گیا ہے عدالت کے اندر لے جائے گیا ہے جب چل رہا تھا تو کافی لگا رہا تھا فیلال آپ کو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فیلال جو ہے ان تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے اس وقت وہاں پر حالات ہیں پولس کرمیوں کی تیناتی بتا رہی ہے کہ کتنا کچھات یہ یہ اپراد ہی ہے اور کس طرح سے پولس کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہتی اور اسی لیے مافیا کو تب اتارا گیا جب بلٹ پوف جیکٹ سے لیس یہ تمام سرکشا کرمی پہلے اتر گئے پہلے ایک دیوار بنائی گئی ایک طرح سے اور اس کے بعد پھر ان دونوں کو پرزن وین سے اتارا گیا اور اس کے بعد اب ان دونوں کو لے جا کر عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا سی جی ایم کورٹ میں پیش کیا جائے گا کچھ ہی دیر کے بعد عدالت کی جو پکریہ ہے وہ شروع ہو جائے گی اب سے کچھ ہی سیکنڈ پہلے یہ یہاں سے گزرے ہیں اور یہ دیکھئے آگے پولس کے عدی کاری موجود تھے اور پیچھے پیچھے پولس کے جوان بڑی تعداد میں جو ریپنیکشن کورٹ کے جوان ہیں وہ بھی نظر آ رہے تھے سی جی ایم کورٹ جو ہے سیدھے گاڑی جائے گی لیکن چونکہ راستے میں جو ہے کافی ٹریفک تھا اس کے ساتھ ساتھ اس وقت چونکہ جو پراہ کار رہے ہیں کورٹ میں وہ چل رہے ہیں تو اس کے لیے آشرف اور عتیق کو جو ہے پیدا لے کر ہی آیا گیا ہے سب سے میت پول بات یہ ہے کہ آشرف اور عتیق جو ہے ان کو چلنے میں کافی دکت ہو رہی تھی اور جب وہ چل رہے تھے تو کافی لنگڑا رہے تھے مطلب صاف ہے کہ وہ خراب ہے اور لگاتا جس طرح سے تمام چیزیں ہیں وہ صاف ہو رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے آشرف اور عتیق کو آج جو ہے سیدھے طور پر پولیس ریمانڈ جو ہے وہ آج مانگی جائے گی اور یہ مانا جا رہا ہے کہ چودہ دن کی جو پولیس ریمانڈ ہے اس کی آر جی جو ہے سیدھے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ چودہ دن کی جو آر جی ہے وہ پولیس ریمانڈ لینے کے بعد پولیس کی جو ٹیم ہے وہ سیدھے یہاں سے پولیس لائن جائے گی اور وہاں پر عتیق اور اشرف رکھے پوستاج کرے گی فیلال عتیق اور اشرف کو یہاں تیر منٹ کے بعد جو کورٹ کی جو کاروائی ہے وہ شروع ہو جائے گی اور کیا کچھ کورٹ کی کاروائی میں ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا کورٹ جو ہے کشری ریمانڈ منجور کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے تو وشال لگبنشی گراؤنڈ زیرو سے اپڈیٹ بتا رہے ہیں لگاتار اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ بہت مہتکون ہے کہ عدالت کے اندر کس طرح کے تتھیا کس طرح کے ثبوت پولیس پیش کرتی ہے کیونکہ عتیق کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو جیل میں تھا اور جیل میں وہ کیسے کیا کرے گا یہ جو آروپ اس کے اوپر لگایا جا رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں اب ان آروپوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پولیس کو تتھی رکھنے پڑیں گے ثبوت رکھنے پڑیں گے عدالت تتھیوں کے آدھار پر چلتی ہے اور اسی لیے اس معاملے کو لے کر پولیس نے بہت تیاری کی ہے کافی تیاری کی ہے اور اس کے بعد پھر عتیق احمد کو سابرمتی جیل سے پولیس کی ٹیم لے کر آئی اور اب انہی ثبوتوں کے آدھار پر پولیس چاہے گی کہ ریمانڈ ملے نیائے کراست میں اسے نہ بھیجا جائے بلکہ پولیس نیمانڈ میں بھیجا جائے یہ پولیس کے عدیقاریوں کی کوشش ہوگی اور اس سے آگے کی جو پوچھتاچ ہوگی اس پر نربھر کرے گا کہ اس معاملے میں کیا کیا نئے خلاصے ہوتے ہیں کیونکہ عتیق احمد اور اشرف سے پہلے الگ الگ پوچھتاچ پہ ساتھ میں بٹھا کر پوچھتاچ اس کے بعد عتیق احمد کے کئی اور گرگے جو اس معاملے میں انوالو رہے ہیں ان سے بھی پوچھتاچ کی تیاری ہے اور عتیق کے جو خاص اس معاملے کو لے کر اس معاملے میں جو گنہگار ہیں جو پولیس کی رڈار پر آئے تھے جن کی گرفتاری ہوئی ان کو عتیق کے سامنے بٹھا کر پوچھتاچ کی جائے گی اور اس میں کئی خلاصے ہونے کی امید لگ رہی ہے لیکن اس سے پہلے پرکریا عدالت کے اندر اس وقت چل رہی ہے اور پیشی کے بعد ہی تیہ ہوگا کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے اور لگاتار ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے تھے تو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس وقت کو جو آروپی ہیں نکلے انتظار کرنا ہے اور ہے ہمارے سیو وہ دی میڈیا جو ہے دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کیا ہمارے سیٹ ہو رہا ہے بتا دیں کہ اس وقت جو ہے جو ہے جو ہے اور دیکھیں آپ کو دیکھیں کہ جو آروپی ہیں انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد دینیش مشہہ جو جج ہے جو سی جی ام ہے آج کیا کچھ عمیش پالھاککا کرنا کو لے کر کشری منجور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کو لے کر جو ہے آج جو تیہ ہوگا جو ہے اس کو جو ہیں اور ایسے میں کہا جا سکتا ہے کی ہو سکتا ہے کہ جو کوٹ ہے وہ سات دن کی یا چود دن کی کشری ریمانٹ دے دے اور اس کے بعد یہاں سے سیدھے جو ہے جو ہے جو ہے اگر کشری ریمانٹ مل جاتی ہے تو اتیق احمد اور اشرب کو سیدھے یہاں سے پولیس لائن لے جائے جائے گا جہاں پر انسے پوستاج کی جائے گی دو سو سوالوں سے زیادہ کی لشت جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے کبھل انتظار کیا جا رہا ہے کہ کشڑی ریمان جو ہے وہ ملے اور کشڑی ریمان ملنے کے بعد ترنت ہی جو ہے یہاں سے پولیس جو ہے روانہ ہوگی پولیس لائن اور اس کے بعد جو سوالوں کا جو پوری جو جو پورا بیورا ہے وہ جو تیار ہے اس پر ایک ایک کر کے سوال جو ہے پوچھے جائیں گے ان کے قبول لامے جو ہے وہ کرائے جائیں گے تو فیلال الگ الگ ٹیم جو ہے وہ بنائی گئی ہے پوستاج کے لیے تو فیلال یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگاتار اب جو ہے اپ ڈیٹ یہی ہے کہ اتیک اور اشرف کو اس وقت کوٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اور دونوں کی ہی کسٹڈی ریمان کی آر جی جو ہے وہ کوٹ میں داخل کر دی گئی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ کوٹ میں ریمان کی آر جی جو ہے وہ داخل کر دی گئی ہے ہمارے صاحبی گفران نے ہمیں یہ جانکاری دی ہے جو اندر کوٹ رون کے اندر موجود ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آر جی جو ہے وہ داخل کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ کسٹڈی ریمان پر جو سنوائی ہے وہ شروع ہو گئی ہے اب آپ کو بتا دیں کہ جسے جو سنوائی وہ سنوائی ہوگی تو فیلال شنوائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے بس اب کچھ دیر کے بعد ریمانڈ ارجی پر کیا کچھ جو ہے کوٹ ٹی کرتا ہے کیونکہ بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے دس سے پندرہ میٹ کا وقت لگتا ہے تو ایسے میں کوٹ کیا کچھ ٹی کرتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے کہ کوٹ میں اشرف اور اتی کو پیش کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے فیلال یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس کچھ دیر کے بعد یہاں پر ریمانڈ کی جو ہے ملنی ہے دینی ہے یا نہیں دینی ہے کوٹ یہ تیہ کرے گا اور فیلال سنوائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے دونوں کو ہی الگ الگ جگہوں پر جو ہے لائے گیا تھا بریلی جیل سے اشرف کو لائے گیا تھا اتی کو سابرمتی سے لائے گیا تھا اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ جو سرکاری وکیل ہیں انہوں نے جو ریمانڈ کی ارجی جو سائن کی گئی تھی اس کو جو ہے پیش کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں زی نیورز